اسلام علیکم کرونا وائرس نے اپنے پنجے اور زیادہ گار دیا ہیں اور دنیا بھر میں نقصانات اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں انسانی جانوں کا نقصان چالیس ہزار کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ جو متاثرین ہیں وہ بھی سانت لاکھ سے اوپر جا چکے ہیں اور صرف امریکہ میں یہ اتعداد دو لاکھ کے قریب ہو چکی ہے جن میں امباد بھی تین ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اور حدشہ یہی ہے جیسے بتایا جا رہا ہے امریکن جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان میں کہ یہ اتعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے کہ انسانی جانوں کا اتنا زیادہ نقصان ہو دیگر یورپی ممالک میں بھی یہ اتعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے لاکھوں انسان اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور کئی ہزار جانے جا چکی ہیں اور ڈر یہی ہے خدا نہ کرے کہ یہ صحیح ہو لیکن یہ ڈر یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح ایشیا میں آئیں تو ایشیا میں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے لیکن یہ اتنی شدید نہیں جتنی یورپ اور امریکہ میں ہیں یا دیگر ان ممالک میں ہیں جیسے چائنہ میں رہی ہے لیکن چائنہ اب اس بیماری پر قابو پا چکا اس وائرس کو مزید پھیلنے سے روک چکا ہے یہ چائنہ کی پولیسیز کی کامیابی کی نشانی ہے وہاں پہ آنا جانا بند کر دو اور لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد چسٹ کرنے کے بعد جو بیمار ہیں یا جن کو مصبت جن کے ریزلٹ آ چکے ہیں ان کو الادہ کر دو تاکہ وہ لوگ جو صحیح مند ہے وہ ان کی وجہ سے مزید بیمار نہ ہو جائے یہ بہت سارے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے چائنہ ایک دنیا کے سامنے ایک مثال کے طور پر اُبر کر سامنے آیا ہے حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ چائنیز نہ صرف معاشرہ بلکہ ان کی محشت بھی بلکل ڈوک جائے گی اور ان کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے چائنہ اس وار کے بعد یعنی وائرس کے وار کے بعد بہت زیادہ کاندیاب ہو کر سامنے آیا ہے اور دنیا کے سامنے ایک مثال بن گیا ہے ترقی کی بھی اور ایک سوسائٹی کی بھی جو آپس میں اتنی زیادہ کوارڈینیٹڈ ہے اتنی زیادہ کوپریٹیو ہے اور لاو آبائیڈنگ بھی ہے رہی بات پاکستان کی تو پاکستان ابھی گو مقوع کی صورت حال میں مقتلا ہے پرائم نیسٹر یہ کہتے ہیں کہ لاکڈاؤن نہیں ہوگا لاکڈاؤن ہوگا وغیرہ وغیرہ لاکڈاؤن ہوا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا وغیرہ اور اس طرح سیدھ حکومت نے لاکڈاؤن کر کے بہت زیادہ ایفیکٹیبی ایسے سٹیپس لی ہیں جن کے وجہ سے وہاں پہ وارث کا سپریٹ اتنا نہیں ہوا حالانکہ سب سے زیادہ کیجز شروع میں وہیں پہ آئیڈنٹی فائی ہوئے تھے اور پھر پنجاب میں ہوئے تھے اب پنجاب میں یہ سب سے زیادہ ہے عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس وقت انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اگر دوسرے صوبہ کمپیئر کریں تو اس کے علاوہ لکھت بلکستان میں بہت تیزی سے یہ وارث پہن رہا ہے اصل میں وہ سٹیپ پہ نائنڈ سیف نائنڈ والی بات آتی ہے کہ اگر وہ سٹیپ باروقت لے لیا جاتا جو طافتان سے ظاہرین واپس لوٹے تھے اور ان کو وہیں پہ کارنٹائن کیا جاتا انٹرناشنل سٹینڈرڈز یا ان پریونٹیب میرز کے اکارڈنگ لی کیا جاتا جو چائنیز ماہرین اور دیگر ماہرین بتا رہے تھے تو یقینا ہم اس صورتحال کا سامنا نہ کرتے جو آپ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے جسے امواد بھی 26 آج رپورٹ ہو چکی ہیں جبکہ آگے بڑھنے کا خدشہ بدستور قائم ہے کیونکہ ٹوٹل جو مریض ہیں ان کی تعداد دو ہزار سے اوپر جا چکی ہے یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کی ہیلتھ انفرائسٹرکچر بہت ہی کمزور ہے جہاں پہ ہاسپیٹلز کام ہیں ہاسپیٹل بیٹس کام ہیں آئی سی یو کے یونٹس نہیں ہیں وینٹلیٹرز بہت کام ہیں نرسیز کام ہیں ڈاکٹرز کام ہیں اور انفرائسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے جہاں پہ سرمایہ کی شدید کمی ہے حکومت کے پاس وہاں پہ یہ چیزیں پھیل جانا ایک بہت بڑا علمیہ بن سکتا ہے اور پھر جس طریقے سے پاکستان کی آبادی کنجسٹڈ ہے اس آبادی کو سامنے رکھیں تو اگر یہ خدا نخواستہ بابا پھیل جاتی ہے اور اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ انسٹاپیبل ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے کہ یہ صورتحال ایسی ہو بلکہ ہم اس سے پہلے ہی اس کو جکڑ لیں اس کو قابو کر لیں اور اس کو مزید پھیلنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن اس کے لئے لیڈرشپ کا ایک فیصلے پر قائم ہونا ضروری ہے یعنی کنفیوزن سے مبرہ فیصلہ ہونا چاہیے لاکڈاؤن کر دیں ضرور کر دیں اور اس لاکڈاؤن میں یہ ضرور دیکھیں کہ جو غریب ہیں کسپورسی کا شکار ہیں یا اس بیماری کے دوران وبا کی وجہ سے ان کے معاشی ابتری ہو چکی ہے ان کو امداد ضرور مہیا کریں اور یہ بغیر کسی لہت اللہ لگے اور بغیر کسی دیری کیوں نہیں چاہیے تھی جب سے چائنہ میں یہ معاملہ اٹھا ہے وہ فروری جنوری فروری اور اب پھر مارچ کا افتحاب بھی ہو چکا ہے اب تک تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا اور وہی قومیں بچتی ہیں جو وقت پہ قدم اٹھا لیتی ہیں اور جو وقت پہ قدم نہیں اٹھا پاتی وہ ناکام ہو جاتی ہیں اور انہیں زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم انسانوں کی خطائیں اللہ میاں معاف کرے اور اتنا زیادہ نقصان نہ ہو انسانی جانوں کا اور سرمایے کا کہ ہم پھر پاؤں پر کھڑے نہ ہو پائیں جہاں تک بات ہے اس کے ایکنومک فال اوٹ کی تو دنیا بھر میں یہ ایکنومک فال اوٹ بہت زیادہ سنگین ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ کرونا بھی ایک ورڈ ڈالر کی طرح ہو چکا ہے اور جیسے جیسے یہ بڑھتا جلا جا رہا ہے یہ بات اور تقویت کو پہنچ رہی ہے کہ دنیا کرونا وائرس کے پھیلنے سے پہلے اور دنیا کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد اور تراکی ہوگی اور ریڈ ڈیفائن ہوگی اور یونائٹی نیشنز کے آداد و شمار کے مطابق اسٹی میٹس کے مطابق تقریباً تین ٹریلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور ترقیب زیر ممالک اس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے ان کی اکانومیز جو پہلے ہی کرجو تلے دبی ہیں جو معاشی بوجھ کا شکار ہیں وہ کھڑی نہیں ہو پائے گی اور پھر انہیں مزید مدد کی ضرورت ہوگی اور اگر انہیں بروقت مدد نہ مل سکی تو وہاں کا انفرسٹرکچر ہیلتھ لاؤ انفورسمنٹ اور دیگر تعلیم کے جو انفرسٹرکچر وہ بری درہ متاثر ہوں گے تو اس وقت ضروری ہے ان ممالک کے لیے بھی جو ترقی آفتہ ہیں جن کے پاس ابھی پیسہ ہے کہ وہ پیسے کا استعمال ترقیب زیر ممالک میں مزید نقصان سے بچنے کے لیے لگا دیں کیونکہ ترقیب زیر ممالک میں ہونے والا نقصان اس کا فال آؤ ترقی آفتہ ممالک پر بھی ہوگا اور ہمارے سامنے ہیں دنیا کی سپر پاور اس وقت انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہے اور خدا نہ کرے کہ جیسے کہ اسٹی میٹس بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ دو لاکھ سے زیادہ امواد ہو سکتی ہیں یہ بہت خوفناک صورتحال ہے اور اللہ میاں ان کو بھی ان سب کو خاریت میں رکھے اور جو نقصان ہو چکا ہے اس کی تلافیق کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی توفیق دے وسلام